سلام علیکم دوستو آج کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار پاکستان کی انٹرنیشنل ائر لین کی خصوصی پرواز دو سو اکیس مسافروں کو لے کر جکارتہ سے کراچی پہنچ گئی ترجمان پی آئی اے کے مطابق انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ سے پی آئی اے کی خصوصی پرواز ایٹ 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 نائن دو سو اکیس مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی تیارے سے نکلتے ہی ایس او پی کے مطابق مسافروں پر سپرے اور سنیٹائز کیا گیا جکارتہ سے آنے والے تمام مسافروں کی طبی جانچ بھی کی گئی اور امیگریشن کے بعد تمام مسافروں کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور ریپورٹ آنے تک ایسولیشن میں رکھا جائے گا واضح رہے کہ پاکستان انٹرنیشنل نے برطانیہ چین الڈیریا دوبئی اور انڈونیشیا کے لیے خصوصی پروازوں کا اعلان کیا تھا ترجمان کے مطابق پی آئی اے کا عملہ اس مشکل وقت میں بہادری سے خدمات سر انجام دے رہا ہے اور پاکستانیوں کی پکار پر پی آئی اے دنیا بھر کے لیے خصوصی پروازیں چلا رہا ہے اب چلتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی طرف سعودی عرب میں فسے دو سو چھبیس عمرہ ظاہرین خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان واپس پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق سعودی ائر لائن کی خصوصی پرواز ایس وی تھری ایٹ زیرو زیرو کے ذریعے دو سو چھبیس عمرہ ظاہرین ملتان پہنچ گئے ہیں تمام ظاہرین کو چودہ روز تک کرنٹینہ سینٹر میں رکھا جائے گا جس کے بعد انہیں ان کے گھروں کو جانے کی اجازت دی جائے گی یہ عمرہ ظاہرین کو پاکستان پہنچانے والی دوسری پرواز ہے پہلی پرواز پندرہ اپریل کو دو سو چون مسافروں کو لے کر لہور گئی تھی جدہ میں پاکستان کے کونسل کونسل جنرل خالد مجید اور ڈیپٹی کونسل کونسل جنرل شائق احمد بھٹو نے آزمین حج کو آزمین کو جدہ ائرپورٹ سے رخصت کیا حجاج کرام نے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستان واپسی کا انتظام کرنے پر سعودی کا شکریہ ادا کیا انہوں نے بین الاقوامی پروازوں کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب عرب کے وزارت حج جو عمرہ کی جانب سے ان کے بورڈنگ قیام اور میڈیکل امداد کے لیے کیے گئے اندہ انتظامات کی بھی تعریف کی تقریباً دو سو ستر پاکستانی عمرہ ظاہرین بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب میں رہے گئے تھے اور جن کو سعودی ائرلائن کی پروازوں کے ذریعے پاکستان بھیجا گیا اب چلتے ہیں تیسری اپ ڈیٹ کی طرف چیاسی سال تک فضائوں میں راج کرنے والی فضائی کمپنی کرونا وائرس کے باعث دیوالیا ہو گئی تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے چند ماہ کے دوران ہی دنیا بھر میں فضائی عامد و رفت اور فضائی کمپنیوں کے کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے سیکنوں بین الاقوامی شہرہ یافتہ فضائی کمپنیاں اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے میں ناکامی کے بعد ملازمین کو فارق کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں جبکہ کئی فضائی کمپنیاں دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں اسی طرح جنوبی افریقہ کی قومی ائر لائن نے حکومہ سے مزید مدد حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اپنے چار ہزار سات سو ملازمین کو فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فضائی کمپنی چھاسی سال تک فضائوں میں راج کرتی رہی ہے مگر ایک وائرس نے ہی اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے لیکن اب ائر لائن نے حکومہ سے مزید مدد حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اپنے چار ہزار سات سو ملازمین کو فارق کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے ائر لائن کے کچھ تیارے جرمنی اور برازیل جیسے ممالک میں کارگو سرویس کی حد تک محدود ہو گئے ہیں جبکہ کمپنی کی معمول کی پروازیں موطل ہیں جس کے کمپنی کو اربوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے اب کمپنی اندرون اور بیرون ملک موجود اپنے اساسے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے واضح رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تیس لاکھ تیس ہزار دو سو تیاسی ہو گئی ہے جن میں چھ لاکھ تین سو پنتالیس مریض صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا بھر میں اس وقت پچپن ہزار دو سو اکتر مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے یورپ میں کرونا وائرس سے ہونے والی امواد ایک لاکھ سے تیجاوز کر گئیں ہلاک ہونے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد کا تعلق امریکہ سے تھا